آج میں آپ لوگوں سے کوئی علمی گفتگو یا لمبا چوڑا لیکچر نہیں دوں گا بلکہ اپنا درد دل، اپنے احساسات اور اپنے جذبات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا پرسو میرا کولا پینے کو دل کیا اور میں باہر دکان کی طرف نکل گیا ایک دکان میں داخل ہوا اور پوچھا کہ کوئی پاکستانی برینڈ پڑا ہوا ہے نیکسٹ کولا یا گورمے کولا اندر سے آواز آئی کہ نہیں پاکستانی برینڈ تو نہیں ہے دوسری دکان پر گیا شاید یہاں سے مل جائے تو انہوں نے بھی جواب دیا نہیں نیکسٹ کولا یا گورمے کولا تو نہیں یا البتہ کوکا کولا ہے تیسری دکان پر گیا انہوں نے بھی یہی جواب دیا یعنی کہ ان کے پوری کوشش تھی کہ یہ بندہ کوکا کولا خرید کے لے جائے تقریبا میں نے دس دکانیں پھری اور یقین جانے خدا گواہ ہے وہاں سے پاکستانی برینڈ کی بوتل نہیں ملی اور یہاں سے ایک رات کو کچھرے والا ڈمپر جا رہا تھا اور آپ یقین جانے خدا شاہد ہے تقریبا آدھا ڈمپر کے ایف سی کے پیکجنگ میٹیریل ڈسپوزیبل اور دوسرے تیسرے کچھرے کا تھا مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے وہاں فلسطین کے اندر بچوں کو مارا جا رہا ہے مسلمان عورتوں کو زبا کیا جا رہا ہے معصوم بچے اپنی ماں کے ٹکڑوں کو گٹھنیوں کے اندر باندھ رہے ہیں باپ اپنے معصوم بچے کے ٹکڑے اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ گٹھڑی کے اندر باندھ کر دفن کیا جائے لیکن یہاں پر ان کی مصنوعات کو استعمال کیا جا رہے ہیں اور یہی نفع جو آپ کی ایف سی کا برگر کھا رہے ہیں میکڈولک کا برگر کھا رہے ہیں پیزا ہٹ سے پیزا کھا رہے ہیں یہاں یہ پیپسی کوک اور سپرائٹ وغیرہ پی رہے ہیں اس کا تقریبا جو پچیس سے تیس فیصد نفع ہوتا ہے یہ اسرائیل میں جا رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لئے مساجد بنوا رہے ہیں مدارس بنوا رہے ہیں فلاحی کام کروا رہے ہیں نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ مزائل اور بم بنا رہے ہیں جو وہاں اسرائیل سے چلتا ہے اور فلسطین میں گرتا ہے اور یوں بھوم وہ پڑیوں یہ پندرہ ماہوں کی لاشیں وہ پڑیوں یہ دس بچوں کی لاشیں وہ دس بچے یتیم ہوئے پڑے ہیں کوئی ٹکڑا وہاں گرتا ہے کوئی یہاں گرتا ہے کوئی وہاں گرتا ہے اور سڑک خون سے رنگین ہو جاتی ہے محصوم بچے اپنی ماں کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں باپ اپنے محصوم بچوں کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں ماں اپنی محصوم بیٹیوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے جمع کر رہے ہیں یہ کس کی بدولت ہے یہ وہی جو تم نے برگر کھایا ہے پیکٹی کوک سپرائٹ پیئے ہیں اس کا جو نفع ہوا ہے یہ اپسی کی بدولت مزائل بنا بم بنا اور فلسطین کے اوپر چلا کیا آپ اگر کی ایف سی کا برگر نہیں کھائیں گے مکڈولک کا برگر نہیں کھائیں گے پیزا ہٹ کا پیزا نہیں کھائیں گے کوک پیکسی سپرائٹ نہیں پیئیں گے تو کیا آپ مر جائیں گے اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے کیا جو آپ کے اباؤ اجداد مرے ہیں انہوں نے کی ایف سی نہیں دیکھا تھا مکڈولک نہیں دیکھا تھا انہوں نے کوک پیکسی سپرائٹ نہیں پیا تھا کیا وہ اسی وجہ سے مرے تھے کہ انہوں نے یہ برگر نہیں کھائے مجھے تو سمجھ اس بات کے نہیں آرہی ایک چیز کا بھئی متبادل موجود ہے کوک پیکسی کا سپرائٹ کا متبادل موجود ہے اگر آپ نے برگر ہی کھانا ہے تو کوئی اور کھا لیں کی ایف سی کا ضروری ہے مکڈولک کا ضروری ہے پیزا ہی کھانا ہے تو بھئی اور پاکستانی برینڈ بھی تو ہے نا ضروری ہے آپ نے پیزا ہٹ سے پیزا کھانا ہے مجھے تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی فلسینیوں کے دشمن ہیں ہم جان بوجھ کر یہ مصنوعات استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا نفع اسرائیل کو جائے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئے ظاہری سے بات ہے معیشت کو اپر ایک ملک چلتا ہے اگر اسرائیل کے معیشت مضبوط ہوگی تو وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھے گا اگر اس کی معیشت کمزور ہوگی تو خود بخود دب جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ بندوق اٹھاؤ اور فلسطین چلے جاؤ جسم کے ساتھ بم باندھو اور فلسطین چلے جاؤ نہیں مجھے پتہ تم کر بھی نہیں سکتے کم مز کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ دشمنوں کی جو مصنوعات ہے اس سے بائیکارٹ کیا جائے کم مز کم ہم کچھ تو اپنے حصہ ڈال سکتے ہیں نا فلسطینیوں کے مدد کے لئے کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کم مز کم ہم اتنا محسوس تو کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم برگر کھا رہے ہیں اس کے اندر یہ جو چکن پیس ہے یہ دراصل چکن پیس نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان بچوں کا گوشت ہے کم مز کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں یہ جو ہم کوک پیپسی سپرائٹ پی رہے ہیں اس کا رنگ دراصل کالا نہیں ہے بلکہ لال سرخ ہے کم مز کم ہماری جب نظر لیز کے اوپر پڑتی ہے تو اوپر لیز کی جگہ قاتل تو نظر آنا چاہیے اگر اتنا احساس بھی نہیں ہو رہا تو وہ سمجھے گا کہ ہمارے اندر ایمان سلامت نہیں ہے ہم بہے سوچوکے ہیں اپنے ایمان کے خیر منائیے گا کوئی پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے موت اپنی اگوش میں لپیٹ لے جب اللہ کے حضور کھڑے ہو گے تو وہاں پر عدالت لگے گی مجھے نے امید کہ آپ لوگوں کو نماز کی طرف جانے دیا جائے گا چاہاں نماز سے پہلے یہ سوالات شروع ہو جائیں گے ہاں بتاؤ مسلمان بچے مر رہے تھے عورتیں زبا ہو رہی تھی بچوں کے ٹکڑے ہو رہے تھے اور تم ان دشمنوں کی مسلوات استعمال کر کے ان کو تقویت پوچھا رہے تھے ابھی بھی وقت ہے اللہ سے ڈر جائیے اور اپنے ایمان کے خیر منائیے میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتے تو اللہ ہم کو کب کا تحس نیس کر دیتا